بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل کی جانے تو ناظرین خواجہ کتب الدین بختیار کاکیوشی رحمت اللہ علیہ نے رشاد فرمایا کہ طریقت کے اولیاء اور بزرگ مشایخ بحر و برک کے چلنے والوں نے سلوک کے مختلف درجے بیان کیے ہیں بعض نے سلوک کے ایک سو اسی درجے مقرر کیے ہیں لیکن طبقہ جنیدیہ نے ایک سو مرتبے مقرر کیے ہیں اور بسریہ نے اسی اور زنون مسی رحمت اللہ علیہ نے ستر اور ابراہیم بشر حافی والوں نے پچپن اور خواجہ بایزید عبداللہ بن مبارک اور صفیان سوری رحمت اللہ علیہ مانے پینتالیس اور شجاع کرمانی خواجہ سمنون محب اور خواجہ محمد عرشی نے بیس مرتبے سلوک کے مقرر کیے ہیں پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بالہ طبقہ سلوک کے درجے مقرر کر کے ان کی تمثیل بھی کی ہے جنانچہ جنہوں نے ایک سو اسی درجے مقرر کیے ہیں انہوں نے اسویں حصہ کشف و کرامت کا رکھا اگر اسی اسویں درجے پر پہنچ کر کشف و کرامت سے اپنے آپ کو بچا لے تو باقی سو بھی تحق کر لے گا اس کے بعد جو چاہے کشف کرے لیکن جب اسویں درجے میں ہی کشف کرے تو باقی سو درجے تحق نہیں کر سکتا لیکن مرد وہ ہے جو اپنے آپ کو اس وقت تک کشف نہ کرے جب تک کہ یہ تمام درجے حاصل نہ کر لے حلقہ جنیدیہ میں سو مرتبے مقرر کیے انہوں نے ستروہ مرتبہ کشف و کرامات کا مقرر کیا پاس جو شخص اسی سترہ درجے میں کشف و کرامات میں مشغول ہو جائے تو آگے ترقی نہیں کر سکتا لیکن کامل مرد وہی ہے جو سارے مرتبے تحق کر لینے سے پہلے کشف نہ کرے یہ بات اہل طریقت نے اس لیے کہی ہے کہ جب سالک ایک سو اسویں درجے پر پہنچ کر بھی اپنے آپ کو کشف نہ کرے تو وہ اور ترقی کر سکتا ہے لیکن سالک عموماً اسی درجہ میں جو کشف و کرامت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی میں اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے پاس آگے کہاں ترقی کر سکتا ہے لیکن خواجہ زنون مصری رحمت اللہ علیہ نے ستویں درجے مقرر کر کے پچیسویں درجہ کشف و کرامت کا مانا پس سالک کو چاہیے کہ پچیسویں درجے پر پہنچ کر اپنے تئی کشف نہ کرے اگر کرے گا تو اسی درجہ میں رہ جائے گا اور باقیس پینتیس نہیں کر سکے گا لیکن خواجہ باعزید والوں نے پہنتالیس درجے مقرر کر کے تیرواں درجہ کشف و کرامت کا مانا ہے جب سالک اسی تیرواں درجے میں اپنے آپ کو کشف کر دے گا تو باقی مرتبے حاصل نہیں کر سکے گا پھر آپ نے ارشاد فرمایا بعض اولیاء اور مشاہد جنہوں نے اپنے آپ کو ان مراتب میں کشف کر دیا وہ اسی مرتبہ میں رہ گئے ان کو کامل نہیں کہا جاتا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس مرتبہ میں زہر کر دیا لیکن کامل اشخاص حال وہ ہیں کہ جب تک سارے مرتبے تیر نہیں کر لیتے کشف و کرامات کی باز ظاہر نہیں کرتے اگرچہ سارے درجے تیر کرنے کے بعد کشف و کرامات کرتے ہیں تو این وہ ہی ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں پاس اولیاء اللہ کی دعا میں جو فرق آ جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کے مرتبے کے شروع ہی میں اپنے آپ کو کشف کر دیتے ہیں اور باقی درجوں میں محروم رہتے ہیں اور جو کامل ہیں وہ جب تک پورے درجے تہر نہیں کر لیتے کشف نہیں کرتے پاس ان کی دعا ضائع نہیں ہوتی لیکن طریقت کے اماموں نے جو سلوک کے تیس درجے مقرر کیے ہیں انہوں نے آٹھویں مرتبہ کشف و کرامت کا مقرر کیا ہے لیکن جب تک تیسویں درجے تک پہنچ جاتے ہیں وہ کشف و کرامت نہیں کرتے لیکن طبقہ شاہ جہاں کرمانی اور سمنون محب اور خواجہ محمد عرشی نے بیس درجے مقرر کیے ہیں اور دسویں درجہ کشف و کرامت کا رکھا پاس جو شخص اپنے آپ کو اسی دسویں مرتبے میں کشف کر دے تو اسی میں رہتا ہے آگے ترقی نہیں کر سکتا مگر خواجگانے چشت نے پندرہ مرتبے مقرر کر کے پانچویں مرتبہ کشف و کرامت کا مقرر کیا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پانچویں مرتبے میں ظاہر کر دے تو باقی مرتبے حاصل نہیں کر سکتا پس وہ ضائع ہے لیکن خواجگانے چشت میں کامل وہ ہے جب پندرہ درجے تک پہنچ جائے اپنے تائیں ظاہر نہ کرے جب خواجہ قطب الاسلام نے یہ تمثیل سلوک کی بیان فرمائی تو آم کی آنکھوں میں آنسو بھار آئے اور خواجہ فریدو دن گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ دارہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے مرد بھی ہیں جو ان مذکورہ بالہ تمام راتب کو تہہ کر کے لاکھوں درجے اور بھی تہہ کر جاتے ہیں اور پھر بھی اپنے دوست کا ذرہ بھر بھیز ظاہر نہیں کرتے انہیں اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں جب یہ حالت ہوتی ہے تو باللحاظ مقام کے ترقی کرتے جاتے ہیں اور جون جون ترقی کرتے جاتے ہیں عالم تحیر میں پڑھتے ہیں اور جب عالم تحیر میں پڑھتے ہیں تو ان کا فراق وصل سے بدل جاتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگ کے فائدہ کے لئے ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں تینکس فور واشنگ و السلام